موسیقی 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 کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اٹھتے ساتھ ہی بہت زیادہ گھوٹلتی ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری لیے جو کھانا ہے یہ کم پڑ جائے گا حالکہ جب میں نے یہ کھایا تو ایک پارٹ پائے سے ہی جو میرا پیٹھ ہے وہ فل ہو چکا تھا لیکن مجھے جس طرح پر بھوک سٹارٹ ہوئی تو اس طرح مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بلکل بھی جو گزارا ہے آج نہیں ہوگا ایک پارٹ پائے سے تو خیر اس کے بعد یہ گریپس آئے تھے جو کہ دو دن ہو چکے تھے اور اس کو بھی میں نے سوچا کہ جلدی سے اچھی طرح pledge کر کے اور میں اس کو اسی طرح باسکٹ کے اندر ہی فریج میں رکھ دیتی ہوں اورخری سے کھاتی ہوں گریپس مجھے آج کل بہت زیادہ اچھی لگ رہے ہیں اور اس کو میں چلتے ہی پھرتے ہی کھاتے ہوں笑 ھلائک تھنڈے تھنڈے سے یہ ہیں اور بہت زیادہ مزے کی لگ رہے ہوتے ہیں اور جب بھی میں دن میں چل دنی بھی فریج کھولتی ہوں تو ساتھ ہی جو اس کے جو ھوڑے سے گریپس کے دانے ہیں وہ موھ میں ڈان اور اس کے بعد یہاں پر اپنی بیٹی کو جلدی سے میں نے کروایا ہے شاور اور اس کو کر دیا ہے ریڈی اور اس کے بعد یہاں پر ابھی میں اپنی بیٹی کو بنا کر دینے لگی ہوں فرائز اور بیٹی کو میں فرائز ڈیفرن ڈیفرن طریقوں سے جو ہے وہ بنا کر دیتی ہوں تو یہاں پر یہ چپس ٹرائل میں جیسے کہ چپس ہمیں مارکٹ سے ملتی ہے ان بلیو می اتنے زیادہ اچھے یہ بنی میں نے تو ایسے تکا لگایا تھا کہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ مز مزے کے کرسپی اور اس کے اوپر میں نے شان کا چارٹ مسالہ ڈالا تو وہ بہت زیادہ مزے کے جو چپس ہیں وہ لگ رہے تھے میں نے خود بھی اس میں سے کافی سارے کھا لیے میں نے مسالہ ڈال کر کھایا تھے لیکن بیٹی کو جو ہے وہ میں نے سمپل دے دیئے تھے اور یہاں پر جو میرا بیٹا ہے وہ بھی انجوائی کر رہا ہے ان فرائز کو اس کو بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور اس طرح سے وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے جو اس کو کھانے کی چیز دی جائے تو اس طرح سے وہ س اس کو بہت زیادہ سکون سے انجوائی کر لیتا ہے جی تو یہ بہت اچھی ایک ٹپ بھی ہے بچوں والی ماں کے لیے کہ اپنے بچوں کو کوئی بھی کھانے پینے والی چیز بنا کر دے دیں اور ان کو آپ ان کی سیٹ پر بٹھا دیں کارٹونز لگا دیں اور آپ اپنے جو باقی کے کام ہیں وہ بہت زیادہ سکون سے جو ہے اس کو فٹا فٹ سے سمیٹ لیں تو یہاں پر میں نے پنی کچن کو کر لیا ہے جلدی سے کلین اور یہ بہت ہی اچھا جو ہے کچن کے جو بھی آپ کے سٹروپز ہیں ان کو شائنی بھی کر دیتا ہے اور انٹی بیکٹریل بھی ہے اور یہاں کپڑے کے ساتھ اس کو اچھے سے ساف کر دیں تو آپ کے جو چولی ہیں وہ بہت زیادہ ساف ہو جاتے ہیں کلین ہو جاتے ہیں شائنی ہو جاتے ہیں اور انٹی بیکٹریل بھی ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ڈیلی تو نہیں خیر میں کرتی خیر ویک میں وانس اٹائم اور ٹوائس اٹائم جو ہے میں اس طرح ساری چیزیں اٹھا کر بہت اچھے سے اپنے کچن کو سارا کلین کر دیتی ہوں اور آج کل مجھے لگ رہا ہے میں کچھ زیادہ ہی تھوڑے کلیننگ کانشیس ہوئی ہوں اور بس مج ہوتا ہے کہ کچھ بھی جو چیز ہے وہاں درٹی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے بس ہر چیز بلکل صاف ہونی چاہیے علاق کہ آج کلیننگ کرنا ہے ایک میرے لیے ایشو بنایا ہے کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ کچن میں آجاتا ہے وہ بار میں میری ٹانگیں پکڑتا ہے اور زد کرتا ہے کہ مجھے گود میں اٹھائیں اور اس طرح کا لیکن پھر بھی بس آج کل میں کچھ دن آتے آپ کو ہوتا ہے کہ بس گھر کو بلکل صاف رکھو تھوڑا سا بھی گند نہیں ہونا چاہیے تو آ یہاں پر میں نے جلدی سے اپنے روم کو بھی بہت اچھا سا کر لیا ہے کلین اور ساتھ ہی میں اپنی جو ڈریسنگ ٹیبل ہے اس کے اوپر جتنی بھی یہ ساری میک اپ کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں اس کو میں ویکلی جو ہے ایک اچھے ساپ کپڑے کے ساتھ لے کر اور بہت اچھے سے ان ساری چیزوں کی بہت اچھے سے جو ہے کلیننگ کرتی ہوں اور مسٹر کلین کے ساتھ جو مسٹر کلین ہے وہ آپ کے میک اپ کے اوپر لائک آپ کو میرا کوئی بھی جو میک اپ ہے وہ اوپ ہاتھ میں پکڑ کر یوز کیا ہوتا ہے وہاں پر آپ کے ہاتھ کے نشان ہوتے ہیں لیکن میرے کسی بھی آپ کو میک اپ کی پروڈکٹ پر یہ چیز بالکل نہیں ملے گی کیونکہ مجھے نفرت ہے اس طرح کی چیزوں سے جس کے اوپر آپ کے ہاتھ کے نشان ہیں ہم نے کوئی بھی فاؤنڈیشن یوز کیا ہے اس کے بعد اس کے جو نشان ہے یا وہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ تھوڑی بہت یہاں مہا لگی ہوئی ہے اور کاجل یا آئی لائنر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اکثر ہمارے میک ا جب کے اوپر ہوتی ہیں تو خیر مجھے بالکل پسند نہیں ہے اسی لیے میں ہر ہفتے اپنی ساری چیزوں کو ایک ایک چیز کو جو ہے وہ بہت اچھے سے کلین کرتی ہوں کہ یہ بالکل جو ہے وہ ساف ستری رہے اور ویسے بھی یہ جو ڈریسنگ ٹیبل ہے یہ تو میرا دل ہے اور میں اس کی بہت زیادہ کیر بھی کرتی ہوں صفائی بھی کرتی ہوں اور مجھے کومنٹ آیا تھا کہ آپ کا چھوٹا بی بی ہے اور آپ نے کیسے اپنی چیزوں کو جو ہے اپنے بچے کی پہنچ سے دور رکھا ہوا تو خیر پچھے دنوں میں میں نے اپنی تھوڑی سی جو اس کی سیٹنگ ہے وہ چینج کی تھی تو جو میرا بیٹا ہے اس کا ماشاءاللہ قرد بڑا ہو گیا اور اس کا جو ہاتھ ہے وہ تھوڑا تھوڑا اوپر کی طرف آنے لگا تھا تو میں نے اس کی ابھی دوبارہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی جو سیٹنگ ہے وہ میں نے ساری چینج کر دی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ساری پیچھے پیچھے کر کے رکھ دی ہے ابھی اگر وہ ہاتھ اوپر کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ ان چیزوں کو نہیں پکڑ سکت کہ میری جو mumے کوشش بھی کر دی ہے وہ وہ تہتی которую میں نے اس کی رن سے durch کر دی ہے تو اس کا ذويہ oğlum ہے میں نے اس کو چپ ہ cumpl سوڑ ریجے مجھے دی ہے جو ہم نے اج�도 اینہائی پیچھے میں پہلد بڑھ گیا اگر آپ کے لئے سب ریجے ہوں میں وہ آپ رکھ نے نیو چنا کیا کیاkich ہے تو میری کوشش محاصر ہے کہ ہم meus وہنی پٹھے رگ کیا صرف وسلم 128 میں بد learned the world پوری ویڈیو بنائی ہے اگر نہیں دیکھیں تو آپ لوگ میری جو پچھلی والی ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھ لیں تو خیر یہاں پر بہت ہی پیارا بہت ہی مزے کا موسم جو ہے یہاں پر ہوا تھا آج آج نہیں بلکہ تین چار دن سے ریگولر جو ہے ڈیلی بارش ہی ہو رہی تھی اور مجھے بارش جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ یہاں پر بارش سے گند بالا جو کام ہے وہ بلکل نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ بہت پیارا اور خوبصورت سا جو ایک موسم ہے وہ یہاں پر ہو جاتا ہے اور آج جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھان بھی زیادہ تھی اور مجھے اپنے ہزبن کی نیچر کا بھی پتہ ہے کہ جب بھی بھی ایسے بارش والا موسم ہوتا ہے تو بس وہ چاہتے ہیں کہ پکوڑے سموسے اور فرائز اور اس طرح کی کوئی گرمہ گرم جو چیزیں ہیں وہ ریڈی ہونی چاہیے تو میں نے پہلے سے ہی اپنے فریز میں میرے سموسے جو ہے وہ ہمیشہ بنے پڑے رہتے ہیں فریز میں کر کے رکھتی ہوں تو میں نے اپنے فریزر سے جو ہے سموسے بھی نکال کر باہر رکھتی ہیں اور ساتھ میں اس کے انیان ڈرنگز ہم لوگ لے کر آئے تھے بزار سے بنے بنائے اس کو آپ سمپل لائے اور فرائی کر دیں تو کہ وہ بھی فروزن ہی تھے تو میں نے اس کو بھی ڈی فروز کرنے کے لیے رکھ دیا اور تھوڑے سے میں نے ساتھ نے فرینٹ فرائز بنانے تو میں نے ساری جو چیزیں ہمیں نکال کر باہر رکھ دی ہیں تاکہ جیسے ہی ہزبین آئیں گے تو پھر میں ان کو جلدی جلدی گرما گرم جو چیزیں ہیں وہ بنا کر سرف کروں گی لیکن جب میری ہزبین گھر آئے تو انہوں نے کہا ہاں جی بارش ہو رہی ہے تو پھر کیا مود ہے کھانا کیا چاہیے تو میں نے کہا میں نے پہلے سے آپ کے لیے سموسے اور یہ چیزیں جو ہیں ساری ڈی فروز کر دی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میرا مود پکوڑے کھانے کا ہو تو تو میں نے کہا کوئی مستانی پکوڑے بن جائیں گے تو انہوں نے کہا نہیں ابھی آپ نے ڈی فروز کر دی ہیں تو ابھی وہی بنا لو لیکن ایک میری ایک نیچر ہے کہ اگر میری ہزبین کچھ بھی مجھے کام کہہ دیں یا کچھ بھی وہ کہہ دیں بس کہ میرا یہ دل کر رہا ہے کھانے کا تو بھلے وہ رات کے دو بجے کا ٹائم ہے میں نہیں دیکھتی اور مجھ سے رکا بھی نہیں جاتا اور میں فوراں سے اٹھتی ہوں اور اپنے ہزبین کے لیے وہی چیز بناتی ہوں کہ جو ان کا دل کر رہا ہوں بھلے میں سارا دن کی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوئی ہوں لیکن میری ہزبین نے اگر مجھے کہہ دیا ہے کہ میرا یہ کھانے کا دل ہے تو میں ان کو وہ چیز ضرور بنا کر دیتی ہوں اس ٹائم پر بھی وہ مجھے بہت زیادہ منہ کر رہے تھے لیکن میں نے کہا نہیں آپ کا پکوڑے کھانے کا دل ہے تو میں نے آپ کو پکوڑے ہی کھلانے ہے اور خیر یہاں پر میں نے کافی سارے جو پکوڑے ہیں وہ بنا لیے میں پکوڑے بنا لیے جو میرے ذہن میں آئیڈیا آ گیا کہ رات کے ڈینر کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ بنانا ہی ہے اور پکوڑوں کو دیکھ کر میرا کڑی کھانے کا دل کر گیا تو میں نے ساتھ ہی میں جو ہے وہ کڑی بھی چڑھا دی اور میں نے کہا ساتھ ساتھ کڑی بھی بن جائے گی کڑی جو ہے وہ میری بہت زیادہ فیوریٹ دیش ہے مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور ہماری گھر میں ہر مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور کڑی بنتی ہے کڑی بھی اور حلیم بھی یہ دو میری بہت زیادہ فیوریٹ چیزیں ہیں اور یہ ہماری گھر میں کبھی کبار بننے والے چیزیں نہیں ہیں ہر منت میں ایک دفعہ ضرور میں یہ چیزیں بناتی ہوں تو خیر یہاں پر میں نے اپنے ساری پکوڑوں کے ساتھ ساتھ جلدے جلدے سے ہارےongs کڑی سے رہی ہے اور کڑی کے ساتھ کچھ لوگوں کو چاول GC میں ایسے بندی ہوں جس اس کو کڑی کے ساتھ چاول بہت چائی نہیں کھاتی اور جو میری ہزبن ہے وہ اسے بندے ہیں کہؑ کڑی کے ساتھ کبھیUL چاول نہیں کھاتے ان کو روٹی اچھ لگتی ہے اور جب ہی میں چاول بناتی ہوں وہ کہتے ہیں بنا یہ ہو تو میرے بھی بنا لو لیکن میں کہتے ہوا نہیں آپ کا ٹیسٹ نہیں ہے تو اس باشیت میں ہی لیاپی چاول بناتی ہوں تو خیر یہاں پر ساتھ ہی میں دیکھیں میں نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے حضبن کے بھی خواہش پوری ہو گئی میرا بھی کام آسان ہو گیا اور یہاں پر میری جو کڑی اور چاول ہیں وہ ہو چکے ہیں ریڈی تو آپ لوگوں کو آج کا میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور اس کے بعد رات کے ٹائم میں یہاں پر بہت زیادہ پیارہ فائر وقت ہو رہا تھا تو میں نے سوچا اپنے ویورز کو بھی دکھاؤں اور جنہوں نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرنی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا وٹن دبا دیں اور جنہوں نے بھی مجھے نیولے سبسکرائب کیا ستائیں کہ سو مچ اور اب سے میرا ڈیلی جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ ہوا کرے گی اور آپ لوگوں نے میری پرانے بھی ساری ویڈیوز دیکھنی ہے میرا فیس بک پیج ہے پاکستانی امریکن لائف سٹائل اس کو بھی لائک کریں میرا انسٹراغرام ہے پاکستانی امریکن لائف سٹائل اس کو بھی ضرور فالو کریں اور میرے چینل پر ساری ہی جو ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی بہت زیادہ اچھے چیز جو ویڈیوز ہیں وہ میں لے کر رہوں گی اب آپ لوگ مجھے دے دیجئے اجازت مجھے اور میری فیملی کو اپنی خصوصی دعاں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ سب کو اپنی خصوصی دعاں میں یاد رکھتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ till then take care اللہ حافظ بائی بائی اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں